اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت سے فراق کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کرنے لگی ہوں یہ فراق میں نے سات سال کی بچی کا بنایا ہے جس کے لیے میں نے چار میٹر پلین سوٹ لیا ہے اس فراق کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں نے پائپنگ لیا ہے لیس لیا ہے فینسی اور یہ پانچ بٹن لیا ہے اس فراق کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے اس ویڈیو میں آپ کو بتائی ہے جو بگنرز ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ ماند ہے یہ فراق میں نے جس بچی کے لیے بنایا ہے اس نے یہ فراق عید پر ڈال لیا ہے تو اس لحاظ سے میں نے اس کی ڈیزائننگ کیا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیجئے گا تو چلے اب اس کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ کپڑے کا پیس کٹنگ کی ہے اس کپڑے کی جو لمبائی ہے وہ میں نے تیار سائز سے زیادہ لیا کیونکہ میں نے اس میں پنٹیکس پلیٹ سے ڈال لیا ہے اور جو چڑائی ہے وہ میں نے اپنے گلے کے حساب سے لیا ہے اس کپڑے کی جو میں نے ویڈت لیا ہے وہ 8.5 انچ ہے 4 انچ میں گلے کا تیار سائز ہے 3 انچ میں نے ایکسٹرہ لینا ہے اس میں تو میں نے 8.5 لیے کیونکہ اس میں میں نے پنٹیک سپلیٹ ڈالنی ہے اور اس کے بعد میں اس کی چڑھائی برابر کر لوں گی اور جو میں نے اس کی لینڈ لیے وہ 16.5 انچ لیے یہ میں نے اپنے انتازے سے لیے کیونکہ میں نے پنٹیک سپلیٹ ڈالنی ہے اس میں اچھا ہاں سا کپڑا لگتا ہے جتنی پنٹیک سپلیٹ ڈالنے کے بعد مجھے لینڈ چاہیے ہوگی اتنی میں سائز لے کر تو لینڈ لوں گی اور نیچے سے ایکسٹرا کپڑے کو کٹنگ کر دوں گی تو اس طریقے سے کپڑے کو فولڈ کرتے جانا ہے اور کنارے پس لائی آپ نے لگاتے جانا ہے یہ پنٹیکس پلیٹ میں اکثر فراکس پر ڈالتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں فراکس پر تو بچیوں کے جو فراکس میں بناتی ہوں ان پر زیادہ تر میں یہ میں پلیٹس ڈالتی ہوں تو یہ اس طریقے سے آپ نے پلیٹس ڈالتے جانا ہے میں نے ان کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ ہاف انچ رکھے تو آپ بھی ہاف انچ رکھی گا کیونکہ ہاف انچ زیادہ اچھا لگے گا اگر آپ کے پاس کپڑا کام ہے تو آپ ان کا فاصلہ ایک انچ بھی رکھ سکتی ہیں تو اس طریقے سے میں نے یہ ساری پلیٹس ڈال لی ہیں اور اس کی اب میں نے لینڈ لینی ہے مجھے جو لینڈ چاہیے وہ 11.5 انچ چاہیے تو اس پر میں نشان لگا کر نیچے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر دوں گی تو کپڑا کٹنگ کر دیا ہے اور چڑائی والی سائٹ پہ بھی کپڑا کٹنگ کرنا ہے مجھے جو وٹ چاہیے تھی وہ 7 انچ چاہیے تھی تو 7 انچ پر نشان لگا کر ایکسٹرا کپڑا میں نے کٹنگ کر لی ہے تو اس طریقے سے اس کی جو لینڈ ہے اور وٹ ہے وہ پوری ہو گیا ہے اس کے بعد ایک اور کپڑے کا پیس لینا ہے یہ بیک پارٹ کا پیس ہے تو اس کی بھی جو چڑائی لمبائی ہے وہ اس فرنٹ پارٹ کے مطابق میں نے لی ہے تو اس کی نیچے اب میں نے یہ گیر تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ کپڑا کٹنگ کیا ہے اس کی ورت اور لینڈ میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کی جو آپ نے ورت لینی ہے وہ اس کپڑے کے سائز کی لینی ہے جو میں نے یہ پنٹیکس پلیٹ والا تیار کیا ہے جتنی اس کی چڑائی ہوگی اس سے ڈبل آپ نے اس کپڑے کی چڑائی رکھنی ہوگی جو نیچے گیر تیار کرنا ہے اس پیس کی جو چھوڑائی ہے وہ سیون انچ ہے تو اس گیر کی جو میں نے چھوڑائی لینی ہے وہ فورٹین انچ لینی ہے اور پلاس ون انچ ففٹین انچ سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے تو میں نے یہ سیونٹین لیا جتنی میرے پاس ایک میٹر میں چھوڑائی آ رہی تھی میں نے وہ لے لیا کیونکہ سائر سے کپڑا ضائع ہو رہا تھا تو وہ میں نے ضائع ہونے سے بچایا ہے تو اس طریقے سے اس پر چنٹیں ڈلیں گی اس پار پہ اس کے بعد میں نے کپڑے کے مزید یہ چار پیس کٹنگ کی ہیں اپنے سائز کے مطابق اپنے جو میرا سائز ہے اسے اس کی چھوڑائی پوری کرتے ہوئے تو دو ایک سائیڈ پہ یہ پینلز رکھنے اور دو ایک سائیڈ پہ رکھنے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے چھوڑائی اس کی پوری کر لینی ہے تو جو ایک پینل کی جو وٹ میں لیا ہے وہ سیون انچ لی ہے اور اس کے بعد یہ میں نے پائپنگ اس کی اوپر لگانی ہے لمبائی میں ان پینلز کے اوپر میں نے یہ پائپنگ لگانی ہے تو یہ پینل سائیڈ پہ کر کے تو اب اس کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میں نے گھیر کی پیس کٹنگ کی ہیں ان کی اوپر میں نے مشین کا ٹانکہ بڑا کر کے دو سلائییں لگانی ہے تو یہ میں نے ان دونوں پیسیز پہ لگانی ہے اور ایک سلائی کا آپ نے فرنٹ داگا پکڑنا ہے اور دوسری سلائی کا آپ نے بیک داگا پکڑ گیا تو اس کی اوپر یہ گیہ درز ڈالنی ہے اس گیہ درز کی جو چڑھائی آپ نے لینی ہے وہ اس سائیڈ کے مطابق لینی ہے جو میں نے یہ پیس تیار کیا ہے تو یہ میں نے گیہ درز ڈالنی ہے اس کے سائیڈ کے مطابق اور اس کے بعد جو فرنٹ پارٹ ہے جس کو میں نے تیار کیا ہے اس طرح سرہ کے اس کی اوپر کنارے سے سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے سلائی اس پہ لگا دیا ہے اور بیک پارٹ بھی میں نے اس طریقے سے تیار کیا ساتھ ساتھ میں بیک پارٹ بھی اس کا تیار کرتی رہوں گی فرنٹ پارٹ میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ کس طرح تیار کرنے اس کے بعد یہ جو ویڈیو شروع میں میں نے آپ کو لیس بتائی تھی اس کو اس طرح سے رکھ کے تو آپ نے یہ ڈبل لیس رکھ کے تو اوپر سلائی لگانی ہے کیونکہ سنگل لیم مجھے بہت کام لاغ رہی تھی اس لئے ڈبل میں نے رکھی ہے اور اس کے بعد یہ لمبائی میں پائپنگ لگانی ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر میں لیس لگاؤں گی اور اس کے بعد پائپنگ کروں گی تو پہلے آپ نے اس طرح سے ایک بار لیس کو رکھ کے تو اس کے اوپر سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر رکھ کے تو آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے سلائی لگا دیئے اور اس کے بعد اب اس پیس کی اوپر یہ پائپنگ کرنی ہے تو پائپنگ کو اس طرح سے آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور اس کے کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے جہاں پر پہلے سلائی لگی ہوگی اس کے اوپر ہی آپ نے سلائی لگانی ہے تو پائپنگ کو آپ نے پہلے پریس کر کے تو پھر آپ کیجئے گا کیونکہ اس سے پھر چنٹ آ جاتی ہے اگر پریس نہ ہوئی ہو اور اس طریقے سے اس کو سیدھا کر کے اس کی اوپر پریس لگانی ہے تو یہ میں نے دونوں سائیڈوں سے پائپنگ لگائی ہے اور پریس کر کے اس کو اندر والی سائیڈ پر موڑ لی ہے اس کے بعد یہ میں نے ڈورییں تیار کی ہیں یہ چار ڈورییں دو فرنٹ پارٹ کی اور دو بیک پارٹ کی میں نے یہ ڈورییں تیار کی ہیں تو اس طریقے سے جو سائیڈ والے پینلز ہیں اب ان کو سلائی کرنا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو اس طریقے سے رکھ کے تو اس کی اوپر کنارے پہ سلائی لگانی ہے تو اندر جو آپ نے کپڑا چھوڑنا ہے وہ ہاف ہن چھوڑنا ہے ہاف ہن چھوڑ کے اس طریقے سے آپ نے یہ پائپنگ والے حصے کو اس کی اوپر رکھ کے تو بالکل کنارے کنارے پہ سلائی لگانی ہے اور جہاں پر یہ spécial لگائی ہوئی ہے ادھر آپ نے ڈوری اندر والی سائٹ پہ کر گیا تو اس کو تین چار بار اوپر سلائی لگا کر تو آپ نے سلائی لگانی ہے تاکہ یہ پہننے کے بعد نکلے نہیں مضبوطی سے اس کی اوپر سلائی لگ جائے تو اس طریقے سے آپ نے بالکل دیان سے سلائی لگانی ہے تاکہ سلائی کے بعد اس میں چنٹ آج ہے تو وہ بہت ہی بری لگتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے دوسرا پارٹ کو بھی اس طریقے سے رکھ کے اس کی اوپر سلائی لگانی ہے جو میں نے ایک آپ کو لگا کے جیک کروائی ہے اور اس پہ بھی میں نے اس طریقے سے یہ ڈوری ڈالی ہے تو یہ بیک پارٹ بھی میں نے اس طریقے سے تیار کر دی ہے بیک پارٹ بلکل سمپل ہے کوئی لیس پائپیں گوارا میں نے اس پہ نہیں لگائی صرف یہ ڈوری ہے میں نے اس کے اندر ڈالی ہے جو میں نے آپ کو فرنٹ پارٹ پہ ڈالنا بتائی ہے تو یہ فرنٹ پارٹ بھی تقریباً تیار ہو چکے بیک پارٹ بھی اب اس کے بعد ان کی ڈرافٹنگ کرنی ہے تو ڈرافٹنگ کرنی کے لئے پہلے سب سے پہلے ان ڈوریوں کو اندر والی سائٹ پر آپ نے کرنا ہے تاکہ کٹنگ کے دوران یہ ڈورییں بھی کٹنگ نہ ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے پہلے آپ نے بیک پارٹ رکھنا ہے فولڈ کر کے اس کے بعد فرنٹ پارٹ اور اوپر سے ایکسٹر دھاگے وغیرہ آپ نے کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کراس پیک لینی ہے کراس پیک 5.5 انچ ہے جتنی کراس پیک ہوگی اس سے آدھا زیادہ آرمول ہوتا ہے تو آرمول 6 انچ ہوگا تو اس طرح سے آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے چسٹ والی چسٹ والا نشان لگانا ہے چسٹ 7.5 انچ ہے اور آرمول کی گلائی کرنی ہے اور جو گلے کی ہے وہ دو انچ گلے کی چڑائی ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیک کی شیپ دینی ہے ٹیک کی شیپ آپ نے ہاف انچ دینی ہے اور اس کے بعد یہ ویسٹ کو سائز لینا ہے جو سیون انچ ہے اس کو چسٹ والی پوائنٹ کے ساتھ ملا کر تو اس کے لائن لگانی ہے نیچے سے شیپ دینے کے لیے ڈیرڈ انچ پر نشان لگا کر اس کی ہلکی سے نیچے سے گلائی دینی ہے تاکہ پینے کے بعد اس کے کانر ہوتے ہیں وہ لٹکے نہیں ہیں اس کے جو کونے ہوتے ہیں اب ڈرافٹنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اب اس کی کٹنگ کرنی ہے تو یہ کٹنگ آپ نے اس طریقے سے ساری اس کی کرنی ہے تو فرنٹ آپ نے سور سے ڈیپ کٹنگ کرنی ہے تاکہ بازو میں جھول لائے پینے کے بعد تو یہ اس طریقے سے میں آپ کو کھول کے چیک کروا دیتی ہوں اس کی شیپ بہت ہی پیاری آئی ہے کٹنگ ہونے کے بعد تو یہ بہت ہی پیاری اس کی شیپ آئی ہے بہت ہی پیارا سے یہ فراغ ہے اس کے بعد اب جو بازو ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کی کٹنگ کرنے کے لیے میں نے کپڑے کو ڈبل فولڈ کی ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد تین انچ آپ نے نیچے والی سائیڈ پہ نشان لگا کر دو انچ آگے کی طرف بڑھا کر اس طرح آرمول کی اوپر سے ساری آپ نے شیپ دینی ہے تو سکس انچ پہ آپ نے مار کر کے اس طریقے سے آپ نے نشان لگانا ہے اس کی جو بازو کی لیندھ ہے وہ میں نے ایکسٹرا لی ہوئے کیونکہ میں نے اس میں پنٹیکس پلوٹس ڈالنی ہے تو اس طریقے سے آپ نے پہلے بازو کو آپ نے کھول لیں اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے پائپنگ لگانی ہے پائپنگ لگانے کے بعد اس کی اوپر لیس لگانی ہے اور پنٹیکس پلوٹس بھی آپ نے ڈالنی ہے تو وہ پنٹیکس پلوٹس ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو سب سے پہلی وڈیو میں بتائی ہے تو یہ میں نے بازو اس طریقے سے تیار کیا ہے سب سے پہلے پائپنگ لگائی ہے اس کی اوپر تین لیس تین میں نے یہ پنٹیکس پلوٹ ڈالنی ہے اس کی اوپر دوبارہ لیس لگائی ہے اور دوبارہ اس کی اوپر تین ٹیکس پڑیوڈ ڈالنی ہے تو آپ گلے کی کٹنگ کرنی ہے تو گلے کی کٹنگ کرنے کے لیے جو میں نے ویڈٹ لیا ہے وہ ٹو انچ لیا ہے اور جو لیندھ ہے وہ تھری انچ ہے نیچے آپ نے ایک اور لائن لگانی ہے اور اس کے بعد اس کی گلائی کرنی ہے تو اس طریقے سے گلائی کر کے تو یہاں پر آپ نے ہلکی سی اس طرح شیپ دینی ہے نہ ہی گلائی والی اور نہ ہی دوسری ہلکی سی شیپ دینی ہے اور ایک انچ ایک انچ سے تھوڑا سا کام آپ نے اس طریقے سے آپ نے نشان لگا کر اس گلے کی کٹنگ کر لینی ہے ساتھ ساتھ سے گلے کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ آپ نے بہت دھیان سے کرنی ہے گلائی آپ نے صحیح طریقے سے دینی ہے تاکہ سلائی ہونے کے بعد یہ اس کی فنشنگ اچھے سے آئے اس کے بعد اس کو کپڑے پر اس طرح سے آپ نے پریس کر کے سائیڈوں سے آپ نے سلائی کر کے اس کو تیار کرنا ہے اور اس کے بعد گلے کے کٹ کو اس کٹ کے تو آپ نے بکرم کے کنارے کنارے پر آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے سلائی لگا دیا اور اس کے بعد اندر جو کپڑا ایکسٹر ہے وہ آپ نے کٹنگ کرنا ہے تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو سلائی آپ کو یہ سمپل دکھاؤں گی نہیں تو یہ کٹنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کٹ لگانی ہے تاکہ جب اندر فولڈ کریں گلے کو تو اس میں کوئی چنٹ نہ آئیں کٹ آپ لازمی لگائیے گا تو گلے کو اس طریقے سے اندر والی سائٹ پر آپ نے صفائی سے فولڈ کر کے تو اس کے کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے اس کے کنارے پر سلائی بھی لگا دیا اس کے بعد آپ نے بیک گلے کی کٹنگ کرنی ہے بٹن ٹیک آپ نے بنانی ہے تو اس کے لیے فرنٹ گلے کو اس طریقے سے رکھ کہ ہاف انچ آگے کی طرف آپ نے نشان لگانا ہے اور نیچے آپ کی اپنی مرضی ہے چاہے آپ دو انچ پر مار کریں چاہے آپ دو انچ پر مار کریں جتنا آپ چاہتی ہیں تو نیچے بھی آپ نے کٹ اپنی مرضی سے لگانا ہے میں نے تین انچ پر مار کی ہے تو اس طریقے سے آپ نے بٹن ٹیک کیے والی آپ نے شیف دینی ہے تو یہ جو سائز ہے یہ آپ نے اپنے سائز کی مطابق لینا ہے یہ کپڑا میں نے گٹنگ کی ہے اس کی لنپائی چھوڑائی لے لی ہے اور اس کو اس طریقے سے رکھ کے تو جو فراک فراک کے الٹی والی سائیڈ ہے اس پہ آپ نے اس طریقے سے سلائل لگانی ہے جس طریقے سے میں نے اس کی بٹن ٹیک کی شیف دی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کی اوپر کنارے کنارے پہ سلائل لگاتے جانا ہے تو یہ میں نے اس کی سلائل اس کی اوپر لگا دیئے سلائل لگانے کے بعد جو اندر ایکسٹرا کپڑا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے جس طریقے سے میں نے شیف دی ہوئی ہے آپ نے شیف کو برقرار رکھتے ہوئے اندر سے ایکسٹر کپڑے کو آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر دینا ہے تو یہ میں نے اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر دی ہے میں یہ ایکسٹر گلب ناتی رہتی ہوں تو مجھے اس کا اندازہ ٹھیک ہے تو آپ نے اگر کٹنگ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ایک انچ پر نشان لگانا ہے نشان لگانے کے بعد آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو میں نے مجھے اندازہ اس کا ٹھیک ہے تو میں نے نشان لگائے بغیر اس کی کٹنگ کر دی ہے اس کے بعد اوپر شولڈر اٹیج کرنے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے شولڈر کو رکھنا ہے تو اس کے اوپر سلائی لگانی ہے جو ایکسٹر کپڑا اس کو اندر والی سائیڈ پیس طرح سے فولڈ کر کے ڈبل ترپل آپ نے سلائی لگانی ہے تاکہ گلہ جو پہننے کے بعد وہ نکلے نہیں گرمیوں کے لحاظ سے یہ بہتی پیارا سا بہتی یونیک سا ڈیزائن ہے اگر آپ کو یہ پسند آیا تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو یہ شولڈر میں نے اٹیج کر لی ہے اس کے بعد یہ جو اندر ایکسٹر کپڑا تھا اس کو اندر والی سائیڈ پر فولڈ کر کے آپ نے کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے تو میں نے یہ اس طریقے سے فولڈ کی ہے تو آپ نے بھی بالکل دیان سے فولڈ کرنا ہے تاکہ اس پر کوئی چنٹ وغیرہ نہ آئے کیونکہ چنٹ جب آ جائے گی تو وہ بہت بری لگے گی تو یہ فرنٹ بیک تقریبا تقریبا تیار ہو چکے اس کے بعد اب بازو اس کے ساتھ اٹیج کرنے چاہیں تو آپ پہلے فٹنگ کی سلائی لگا کر بعد میں بازو اٹیج کریں چاہیں تو آپ پہلے بھی یہ بازو اٹیج کر سکتی ہیں تو میں زیادہ تار جو بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہلے یہ بازو اٹیج کر کے پھر فٹنگ کی سلائی لگاتی ہوں تو یہ میں نے دونوں بازو کو ساتھ جوڑ دی ہے سلائی لگا دی ہے اور اس کے بعد اندر جو فٹنگ والی سلائی ہوتی ہے وہ لگانی ہے تو ایک جو سلائی ہے وہ میں آپ کو لگا کے چیک کروا دوں گی دوسری سائیڈ پہ آپ نے خود لگانی ہے تو اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے یہ چیسٹ اور کمر کے یہ سارے پوائنٹ لگائے ہوئے ہیں ان پوائنٹ کی اوپر آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے تو جس طریقے سے یہ شیپ کٹنگ کی ہے اس کے اوپر آپ نے سلائی لگاتے جانا ہے تو ایک سائیڈ پہ میں نے سلائی لگا دی ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ نے خود لگانی ہے تو میں نے دوسری سائیڈ پہ بھی سلائی لگا دی ہے نیچے آپ نے ایک انچے اس طرح سے اندر فول کرنا ہے اور اوپر سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے لیس لگانی ہے تو جو فرنٹ پارٹ ہے میں نے اس پہ ڈبل لیس لگائی ہے بیک پہ میں نے یہ سنگل لیس لگائی ہے تو اس کے بعد اب یہ میں نے کپڑے کا گول پیس کٹنگ کا اور اس کو درمیان سے کٹنگ کیا یہ لوپس کو جو میں نے سلائی کیے تھے تیار کیے تھے ان کو تیار کرنے کے لیے تو اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اور اس کی اوپر سلائی لگانی ہے اور دوسرا جو ہے کپڑا اس کو بھی اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے تو اس کی اوپر آپ نے سلائی لگانی ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک چیک کروا دیا تیار کر کے باقی جو رہ گئے ہیں تین وہ آپ نے خود کرنے ہوں گے تو یہ بٹن ایف این سی میں نے لیا ہے اس کے اوپر یہ بٹن میں نے پانچ لگایا ہے تو اگر آپ یہاں پر کچھ بھی لگانا چاہتی ہیں کوئی اور چیز تو آپ لگا سکتی ہیں تو یہ فرا کی فائنل لوگ ہے گرمیوں کے لحاظ سے یہ بہت ہی پیارا سا یونیک سا ڈیزائن ہے کم ٹائم میں بننے والا یہ ڈیزائن ہے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی لگ روگا کافی محنت والا ہے لیکن اس پہ اتنی زیادہ محنت نہیں ہوئی ہے یہ بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے امید ہے آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اس طرح کے بہت سے فراکس کی ڈیزائن بچیوں کے خاص طور پر میں نے اپنی چینل پر اپلوڈ کیے میں ہے تو آپ میرے چینل کا ضرور ویزٹ کیجئے گا اور سارے ڈیزائن چیک کیجئے گا اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ